اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاگیا امید کرتا ہوں تو مام دوست ٹھیک ہوں گے جی جناب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اور میں ہوں فراز علی تو جی جناب کھل پاکستان اور افغانستان کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ ہوا افغانستان دوزیرو سے پہلے ہی سیریز جیت چکا تھا لیکن یہ دیسرا میشتہ کل اور اس کی اپڈیٹ دیکھیں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کر لینا اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پہلے سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا ہے کیونکہ کرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گے ان کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو جناب آغاز کر لیتے ہیں کل پاکستان اور آفغانستان کے درمیان دیسرا ٹی ٹونٹی میچ ہوا جب ٹوز ہوا تو ٹوز جناب جیتا ہے آفغانستان کے کپتان راشد کھان نے اور راشد کھان نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا جیسے دو میچز میں پہلے انہوں نے بالنگ کی دی تو اس میں بھی جو انہوں نے بالنگ کا فیصلہ کیا اور شداب سے جب پوچھا گیا تو آپ کیا کرتے ٹوز جیتے ہیں تو انہوں نے کھلا اور میں بھی بالنگ کرتا تو پہلے دو میچز میں شداب نے ٹوز جیتا تھا اور بالنگ کی تھی سوری بیٹنگ کی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ نائنٹی ٹو اور ایک ستو تیس رن بنائے دے تو اس بار ٹوز ہارا اچھا ٹوز ہارا پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پچھ ریٹ کرنی تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ پچھ کیسی ہے جب بیٹنگ کرنے کے لئے آئے تو پاکستان کی جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ صرف ایک رن پہ اور جو ہے وہ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بیٹس میں نے اچھی جو ہے وہ بیٹنگ کی جس کی بدولت پاکستان نے ایک اچھا ٹوٹل بنا پایا تو وہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں وہ پاکستان نے جناب مقررہ بیس آروں میں ایک سو بیاسی رن بنائے اور ان کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور انچاس رن سکور کی جناب سیم ایوب نے سیم ایوب نے تھوڑی ذمہواری دکھائی اور اچھا جو ہے وہ سکور بنائے انچاس پہ آؤٹ ہو گئے ایک رن پیچھے رہے گئے اپنی ففٹی سے پہلی ففٹی سے اور دوسرے نمبر پہ افتخار نے اکتیس رن اور سکور کی پچیس گنوں پہ یہی دوسری ٹی ٹوٹل نی میں بات کر رہا تھا کہ آزم خان کی جگہ پہ میں اپنے ٹیم میں افتخار کو دوسرے میچ میں رکھ رہا تھا لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا یہ تیسرے میچ میں رکھا ہے افتخار کو اور اچھا ریزلٹ آئے اور شداب خان نے پیچھے سے کہ اٹھائیس رن کی سترہنگیں دو پہ اور عبداللہ شفیق شکر ہے بھئی زیرو جو ہے اس کا ختم ہوا اور دیس رن کی تیرہنگیں دو پہ تو زبادست ہو گیا جناب تو یہ تھی جناب کچھ پاکستان کی بیٹنگ کی اپ ڈیٹ تو باولنگ میں جناب مقررہ جو ہے وہ بی سور بھی پورے نہیں کھیل پائی افغانستان کی ٹیم اٹھارہ آشاریہ چار اور میں صرف ایک سو سولہ رن بنا کے آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کی باولنگ اگر بات کریں تو شداب خان نے تیرہ رن دے کہ چار اور میں تین وکٹیں لیں اور ہنڈرڈ وکٹ میں مکمل ہوئی ان کی دو وکٹیں چاہیئے دی ان کو پہلے دو وکٹیں نہیں ملی دی تو تین وکٹیں لے گئے سو وکٹیں ہیں پہلے پاکستانی بولر بن گئے وہ سے پہلے شاید افریدی تھے جن کی نائنٹی سیون تھی سوری نائنٹی ایٹ تھی تو اب جو ہے وہ شاید آف خان کی ایک سو ایک ہے تو شداب خان نے جناب تین کھلاڑیوں کا اٹھ گیا حسان اللہ نے بھی بڑی زبادث بولنگ کر رہی تین کھلاڑی کو انہ نے اٹھ گیا اور تو پاکستان نے جناب یہ میچ جو ہے وہ جیت لیا ہے چھاسٹھ رنس ہے تو بڑی زبادث بولنگ کر رہی شداب نے بھی اور اپنا حسان اللہ نے بھی تو یہ میچ جو ہے جناب پاکستان جیت گیا ہے اور چھاسٹھ رنس ہے اور بڑی زبادث پرفارمنس دی پاکستان کے بیٹسمنوں نے اور تھوڑے تھوڑے رن سب نے کیے اب نگلتیوں کو نہیں دورایا اور جس کا ان کو فائدہ بھی ہوا تو وہ اگر بات کریں پاکستان کے سب بیٹسمنوں کی تو جو ہے وہ محمد حریس جلدی آؤٹ ہو گئے انہوں نے تین کے انہوں میں صرف ایک رن ہی بنایا سیم ایوک کا میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے جناب بنایا انچاس رن اچھی بیٹنگ دی سیم نے اور کیونکہ پچھ پر تھوڑی بہتر تھی اس کے بعد طیب طاہر دس رن بنائے حمدلہ شفیق نے دیس رن بنائے اور اس کے بعد افتخار نے قدیس افتخار کے بعد جنابہ اماد و عصیم اماد و عصیم نے تیرہ نم کی اشارت کے طور پر تو یہ پاکستان کی کوئی بیٹنگ لائن تھی ہو رہا افغانستان نے افغانستان کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان ایک نئی ٹیم ہاری ہے کیونکہ محمد رزوان اور اپنا بابر آزم کو رہست دیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ انہیں بچے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں نے جو ہے وہ اپنا ہوم ایڈوانٹیج لیا اور جو ہے وہ سپننگ ٹریک بنائے ان کو کیونکہ ان کی سپن بولنگ اچھی ہے تو انہوں نے سپننگ ٹریک بنا کے پاکستان کو دو میچوں میں پھسا لیا تو وہ کریڈٹ جائے گا ان کو اثبات پہ انہوں نے اثارہ سمجھا اور اس کے حساب سے انہوں نے اپنی پچیز بنوائیں تیسری پاکستان کو دھوڑی بہتر پچ ملی بیٹنگ کے حساب سے تو پاکستان نے ون ایٹی ٹو بورڈ پہ لگا دیا اسکور تو اگر یہی دونوں پہلے دو میچز میں یہی بیٹنگ ٹریک ہوتے تو شاید میں بھی ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹو انٹی بھی یہ لوگ کر سکتے تھے اتنے اچھے ٹیلنڈڈ ٹلیئر ہیں سیم ایوب اور محمد حریص ہو گیا سیم ہو گیا اپنا طیب طائر ہو گیا یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں پیسل میں بڑی زبردست پرفارمسز دیکھے گئے ہوئے اور اگر بیٹنگ ٹریک ملے گا تو یہ بڑے اچھے ٹیلنڈڈ ٹلیئر ہیں ہاں یہ ہے کہ تھوڑا نئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ بالنگ ٹریک پہ پیٹنگ کرنے کا بھی وہ ایکسپریئنس نہیں ہے تو یہی وجہ سے رضوان اور بابر جو ہے وہ تھوڑا ایکسپریئنس ہو گیا تو وہ ان کو بتائے کہ کیسے کھیلنا ہے جیسے افتخار ہو گیا اماد ہو گیا ان کو تھوڑا ایکسپریئنس تھا تو وہ یہ کھیل رہے تھے ہاں تو یہی تب ہی میں کہہ رہا تھا کہ افتخار کو جو ہے نا وہ اٹھ میکچز میں ہونا چاہیے تھے کیونکہ اتنی ینگ پلیئر ہیں ان کے ساتھ تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے تھا جو زحمات تھا افتخار کو بھی ہونا چاہیے تھا آزم خان کو اچھا بٹھایا آزم خان ویکٹ کی پریم میں بھی فامبل کر رہا تھا اور اپنا بیٹنگ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں کر رہا تھا دو میچوں میں دونوں میں فیل ہوا تو صحیح بٹھایا آزم کو اور اس کے علاوہ ایک اور چینگ بھی کی تھی نسیم شاہ کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہو رہی تھی تو نسیم شاہ کو بٹھا گے محمد عصیم جونئر کو کھلایا اور انہوں نے بھی ایک کھلاڑی آؤٹ کیا تو جناب یہ تھی کچھ پاکستان اور افغانستان کی اپ ڈیٹ تو ٹور ہو گیا ہے مکمل تو اب جو ہے وہ پاکستان کا نیٹس ٹور ہے تو اس کا شیڈول بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں لکے ہتھوں تو جناب شیڈول اس کا یہ ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان کا جو ہے وہ اب ٹی ٹوئنٹی سیریز ہونی ہے اور اس کے علاوہ بعد میں وہ اوڈی اے سیریز تو سب سے پہلے آپ کو ٹی ٹوئنٹی بتا دیتے ہیں جناب پہلا ٹی ٹوئنٹی ہے چودہ مارچ کو او سوری چودہ اپریل کو تو یہ لہور میں دوسرا ٹی ٹوئنٹی ہے پندرہ اپریل کو یہ بھی لہور میں تیسرا ٹی ٹوئنٹی ہے سترہ اپریل کو یہ بھی لہور میں تو یہ بڑے زبدوس مقاملیں ہونے والے ہیں اس کے بعد جناب آجاتے ہیں راولپنڈی چوتھا ٹی ٹوانٹی 20 اپریل کو اور پانچ ہوا ٹی ٹوانٹی 24 اپریل کو ہے جناب ٹیک ہے اس کے بعد ODA کا آغاز ہو جائے گا پانچ ٹی ٹوانٹی سیریز ہے یہ اس کے بعد ODA پہلا ODA 26 مارچ کو یہ بھی راولپنڈی میں اور اس کے بعد جناب کراچی آجائے گے یہ 20 اپریل کو پہلا دوسرا ODA اور تین ماہ کو تیتھرا اوڑی ہے اور پانچ ماہ کو چوتھا اوڑی ہے سات ماہ کو فائنل پانچ ماہ اوڑی ہے تو یہ پانچ ٹی ٹونٹی اور پانچ ونڈے میچ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے نیوزیلینڈ کی ٹاکستان کا دورہ کر رہی ہے ٹین کا اعلان نیوزیلینڈ نے کر دیا ہے اور کافی نئے انچے رہے ہیں کیونکہ ان کے جو سینئر پلئیر ہیں وہ آئی پیل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے جو وہ اجازت لے لیے ٹی ٹونٹی میں تو ان کو اجازت مل گئی یہ اوڑی ہے کی ٹیم کا بھی اناؤنس نہیں ہوا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگی ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب کر دیئے آئی ایفٹی سپورٹس لائیو اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ